بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات السلام علیکم جون جون سردی کا موسم قریب آتا ہے ننے منے پھول جیسے بچے زیادہ سردی لگنے سے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہونے لگتے ہیں بچوں کا مدافتی نظام اتنا مضبوط نہیں ہوتا اس لئے وہ تھوڑی سی بد اختیاطی سے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں سردیوں میں ناک بہنا، زکام، خانسی، بخار سانس کا تیز چلنا بچوں میں ہونے والی عام علامات ہیں ان سب پر مناسب توجہ سے آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے ان حالتوں میں زیادہ تر سانس کے نظام کا اوپر والا حصہ متاثر ہوتا ہے یہ عموماً وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کوئی اور بکٹیریا بھی انفیکشن کر سکتا ہے اور مناسب توجہ نہ دینے کی وجہ سے نمونیاں اور ٹی بی جیسے موزی مرض بھی ہو سکتے ہیں جس سے بچے کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہے لوگوں بلخصوص بچوں میں آم پائی جاتی ہیں اور ہم عمومی طور پر ان سے ہونے والے بڑے نقصان سے واقع نہیں ہوتے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ہیلتھ ہیں انڈر ایمیڈیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بڈن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے نظام تنفس کے اوپر کے حصے کی بیماریاں یا تو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں یا پھر بکٹیریا کی وجہ سے ان میں بچہ بے چین ہوتا ہے بخار کی وجہ سے جسم گرم محسوس ہوتا ہے ٹانسل اور نظام تنفس کے اوپر والے حصے کے دوسرے حصے سوجے اور پھولے نظر آتے ہیں سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ان سب حالات میں ماں کی ذمہ داری بہت بر جاتی ہے اس کا کام ہے کہ تسلی سے بچے کی حرکات و سکنات اور رویے میں تبدیلی کو دیکھے اور ان حالات میں بچے کو ایک صاف اور ہوادار کمرے میں رکھا جائے دوسرے صحت مند بچوں کو اس سے دور رکھا جائے اس کے علاوہ بخار وغیرہ کی صورت میں بچے کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہنا چاہیے عموماً دیکھا گیا ہے کہ ماں اس صورت میں بچے کو کھلانے پلانے سے احتراز کرتی ہیں ماں کو اپنا دودھ پلاتے رہنا چاہیے اور زیادہ تر پینے والی اشیاء دینی چاہیے اسی کے ساتھ بچے کی نیند اور آرام کا مکمل خیار رکھنا چاہیے اور اگر ٹمپریچرز زیادہ ہو تو پھر ٹھنڈی پٹیاں کر کے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے بخار کم کرنے کے لیے کوئی بخار کم کرنے والی دوا استعمال کریں لیکن بارہ سال سے کم عمر بچوں میں ایسپرین یا ڈسپرین کبھی استعمال نہ کی جائے کیونکہ اس سے جگر اور دماغ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں مچھلی کا تیل یا شہد بچوں کے لیے اچھی گزہ ہے اور یہ نظام تنفس کے امراض کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے بہت سے ایسے امراض ہیں جن میں انٹی بائیوٹیکس دواوں کے استعمال کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کی ضرورت وائرس سے ہونے والے انفیکشن میں بلکل نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کے پاؤں، سر اور سینے کو خاص طور پر گرم کپڑوں میں دھام کر رکھنا چاہیے بڑے بچوں کو بھی اسی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں مناسب گرم کپڑے پہنائے جائیں انہیں ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دور رکھا جائے بدار کی اشیاء جیسے کہ پاپر، ٹوفیاں اور چاکلٹ وغیرہ سے دور رکھا جائے کیونکہ ان سے گلے اور سینے میں انفیکشن کا اندیشہ ہوتا ہے جب بچوں کا نہلانا ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انہیں نیم گرم پانی سے نہلائیں اور نہلانے کے بعد جوائن کا کہوہ بنا کر پلائیں اس موسم میں شہد کا بھی استعمال بہت مفید ہے جبکہ ابلے ہوئے انڈے کی زردی بھی فائدہ مند ہے نوزیدہ بچوں کو انڈے کی کچھی پکی زردی چٹائی جائے اور بڑے بچوں کو ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ نیم گرم دودھ دیا جائے سردیوں کے موسم میں بچوں کی طرح بڑے بھی مطلب بیماریوں اور چشت انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں جان لیوہ خوشک خانسی اور بلگمی خانسی پیچھا نہیں چھوڑتی غلے میں سوجن کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی زکام کی وجہ سے ہر وقت ناک بہتا رہتا ہے دماغ کے مریضوں میں انفیکشن کی وجہ سے دماغ کے مرض میں شدت آ جاتی ہے انسانی جسم کا مدافتی نظام بہت مضبوط ہے جب بھی جسم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جسم کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے خانسی کا آنا بھی اسی مدافتی نظام کا حصہ ہے خانسی کے ذریعے سانس کی نالی کے اوپر والے حصے سے جمع ہوئی بلگم باہر نکل آتی ہے جس سے سانس لینا آسان ہو جاتا ہے خانستے رہنے سے سانس کی نالی صاف ہوتی رہتی ہے اس بلگم کا اخراج نہ ہو تو سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور یوں سانس پھولنے اور دھما کی بماریوں کے حملے ہونے لگتے ہیں اسی لیے اس طرح کی خانسی کو روکنے کے لیے کسی قسم کی دوا کی ضرورت نہیں رہتی اصل میں خانسی کی دوا صرف اور صرف اس وقت اسمال کرنا چاہیے جب اس کے ساتھ ساتھ دوسری تکلیف ہوں یعنی بخار یا کوئی اور انفیکشن جن کا علاج بہت ضروری ہے وہ آز اوقات گرم پانی اور نمک کے اگرارے کرنے یا پھر بھاپ لینے سے خانسی دور ہو جاتی ہے مطلب قسم کی نت نئی خانسی کی دوائیں یہ حقیقتاً خانسی روکنے میں ذرا بھی مدد نہیں کرتی ان کا بے جا استعمال صرف اور صرف پیسے کا ضائع ہے اس لیے ان کے استعمال سے پرہیز کرنا بہتر ہے بعض حکیم اور جیلی ڈاکٹرز ذرا سے زوکام میں مطلب دواؤں کی کارکٹل بنا کر دیتے ہیں جس میں درد دور کرنے والی دوا الرجی کے لیے دوا انٹی بائیوٹیک دوا اور سٹیر آئیڈل شامل ہوتے ہیں اگرچہ اس سے فوری افاقہ تو ہو جاتا ہے لیکن ان دواؤں کے مذر اثرات کی وجہ سے بعد میں خاصے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ذوکام یا فلو ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ان ساری دواوں کے استعمال کا ذرا بھی فائدہ نہیں ذوکام میں ناک میں ڈالنے والی یا بند ناک کھولنے والی دواوں سے جہاں تک ممکن ہو سکے پرہیز کریں کیونکہ اس سے بلڈ پریشر اور خون کی نالیاں سکرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ایسی تمام دواوں کے استعمال سے بچا جائے تاہم ذوکام کی وجہ سے اگر سردردیاں بخار ہو تو اس صورت میں سردردیاں بخار کے لیے پیراسٹا مولیاں ڈسپرین لینے میں کوئی حرج نہیں اس طرح ذوکام میں سٹرائیڈز اور انٹی بائیوٹک دواوں کے استعمال کا بلکل فائدہ نہیں چند گریلو نقصے جن پر عمل کر کے آپ ذوکام جیسے مرد سے نجات پاسکتے ہیں کیونکہ ذوکام ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس پر مختلف قسم کی دواوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا سب سے بہتر علاج بھاپ لینا ہے بھاپ لینے سے وائرس کا خاتمہ ہو جاتا ہے ذوکام کے دوران ویٹامن سی کا استعمال بھی فائدہ مند ہے ویٹامن سی کے لیے اورنج جوس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس بیماری کے دوران سوپ لیں اور جشاندہ وغیرہ کا استعمال کریں خانسی اور گھلے کی خارش کی صورت میں غرارے کریں اور ملٹھی کا استعمال کریں ذوکام اور بخار کی بیماری کے ساتھ ساتھ گھلے کے مطلب تکلیف کے لیے دواوں کا استعمال کرتے وقت اس بات کو تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ واقعی دوا کی ضرورت بھی ہے یا نہیں معمولی گھلہ خراب ہونے یا گھلے میں خارش ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے اور بہت زیادہ تھنڈی یا زیادہ غرم اشکیہ کھانے سے بھی گھلہ خراب ہو جاتا ہے جو ایک آدھا دن بعد خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ گھلے میں انفیکشن ہونے کی صورت میں انٹی بائیو ٹیک دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے گھلے کی معمولی تکلیف بعض اوقات صرف گرارے کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے تکلیف زیادہ دیر برقرار رہے تو بہتر ہے ڈاکٹر کے مشورہ سے علاج کیا جائے گھلے کی تکلیف دھور کرنے کے لیے چند آسان اور عزمودہ نقصے جن پر عمل کر کے افاقہ ہو سکتا ہے ان میں نیم گرم پانی میں نمک ملا کر بقائدگی سے گرارے کریں ادھرک کے رس میں شہد ملا کر چٹنے سے بھی گھلہ ٹھیک ہو جاتا ہے ذرا سی سوم مو میں ڈال کر دن میں کئی بار چبھائیں اور اس کا رس نگل لیں آواز بیٹھ جانے کی صورت میں آدھا لیٹر پانی تھوڑی سی سوم ڈال کر پکائیں چوتھا حصہ رہ جائے تو اسے اتار کر حسب زائقہ چینی ملا کر دو تین بار دن میں استعمال کریں آواز ٹھیک ہو جائے گی ایک چمچ سرکہ پانی میں ڈال کر گرارے کریں ایک لیمون کو پانی میں دس منٹ تک اُبالیں اس کا جوس نکال کر ایک گلاس میں ڈالیں اس میں دو چمچ گلیسرین ڈال کر اچھی طرح ہلائیں دو چمچ شہر ڈالیں اور گلاس کو پانی سے بھر لیں خانسی کا قدرتی شربت تیار ہے گلے کی خرابی میں ہونے والی خانسی کے دوران پانچ دن دو چمچ صبح دو دو پہر شام استعمال کریں انشاءاللہ افاقہ ہوگا اس کے علاوہ ملٹھی اور سونف کا استعمال بھی خانسی روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے سردی کے موسم میں ہونے والی ایک اور بیماری دمہ بچوں اور بڑوں کے لیے ایک بہت تکلیف دے بیماری ہے اس میں بار بار سانس اکرتا ہے جو بعض حالتوں میں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے دمہ بعض و اوقات الرجی کرنے والی اشیاں مثلا گرد، ہاؤس مائٹ، پولنگرین یا کھانے پینے کی اشیاں کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر انفیکشن کی وجہ سے جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں بلگم جمع ہو جاتا ہے ان حالتوں میں سب سے بہتر علاج الرجی کنٹرول کرنے والے اناثر سے پرہیز اور انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہے کافی سرچ کے بعد ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آتے ہیں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں مزید ایسے نالج کے لیے آپ ہمیں فیس بوک، انسٹاگرام، ٹویٹر پر لازمی فالو کریں مزید ایسے ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اب ہمیں دیں اجازت پھر نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ